سبسکرائب کیجئے خبر انڈیا سیون کو اور پریس کیجئے اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو مل سکے ویڈیوز اور نیوز اپ ڈیٹس سب سے پہلے بنایا کرتے ہیں جو اتحاس بنایا کرتے ہیں اتحاس بنایا چودہ کروڑ سکھانا دلوں نکڑیا وشواس ہے اور جیودہ جاگدہ اتحاس ہے کوئی نفع نقصان دیکھ کے نہیں کوئی سودے بازی دیکھ کے نہیں رب واسطے اللہ واسطے اے میرے سنے یار نے کیتا ہی اور کیا ملے گا مار کے کسی کو جان سے مار نہ ہو تو مار ڈالو احسان سے دشمن مر نہیں سکتا کبھی نقصان سے اور سر اٹھا کے چل نہیں سکتا مرا ہوا احسان سے اے احسان ہے سکھ قوم جڑی ایک پرسنٹ ہے لیکن جدا دب دبا پنجاب پرسنٹ چاہے اے سکھ قوم یودیاں دی قوم اہلنبرداروں دی قوم طاقتور لوکوں دی قوم میں کہنا خان صاحب میری گل یاد رکھنا اے میں جے ڈنکے دی چوٹ دے ہوتے کہہ رہے ہاں اے سکھ قوم نے جتھے تھو نو لے جانا ہے تھوڑی سوچ نہیں جان دی ہوتے لکھ لو میری گل تھوڑے ماؤس پیس بان کے نگاڑیں بجان گے گاگن دمامیں بجان گے ہیں اور کہن گے کہ جو کرت تسی کیتا ہے اُنا دی زبان نہیں کہنا اوہ میری اے زبان دے وچوں چودہ کروڑ سکھا دی واز نکل دیا ہے تے سنو کی کہن دیا ہے اوہ تیری محبت تیری مروت تیرے پیار دے توفے بدلے میرے کوڑتا سب تو مہنگی اے ہو شہ ہے میں شکرانہ لے کے آیا ہاں میں شکرانہ لے کے آیا ہاں مہنگیا یارا سونیا کھانا دل دیا شہنشاہ کھان عمرانہ تیری خاطر دل نظرانہ لے کے آیا ہاں دل نظرانہ لے کے آیا ہاں اے یارین بھائی یارو ہندہ جدو لکھ بندہ تھوڑے خلاف ہوئے تے لکھان دے خلاف کھڑا ہوئے سچ دی آواز بلند کرے بابا نانک میرا مہرم ایک کتھے دا انصاف ہے کوئی اپنے پیوہ دے کارنا آسکے تن کلومیٹر دور میرا تایا مٹی نو چم کے روندہ ہندہ سکا پارٹیشن تو بعد جدو بھٹوارا ہویا ہو دوں بعد پہلی وار تاران گریہ نے پہلی وار اے تاران گریہ نے چار پشتوں سکھان دیا ترستیاں رہیاں اپنے پیوہ دے کاران دے لئی اے سکھان دے چودہ کروڑ سکھان دے احسان دا ایک کوئی کارن ہے امران خان تے ہندوستان دے وچ دو ہتھ نال تاری بجائی نریندر موڈی نے سرکاراں لوکاں دیاں لوکاں دے واسطے پر پہلی وار کسے سرکار نے چودہ کروڑ سکھانو تار دیتا اور سکندر نے سکندر نے درا کے دنیا جتی سی سکندر نے خوف نال دنیا جتی سی امران خان صاحب تُسی اوہ سکندر ہوں جنہیں پوری دنیا دے دل جتی ہے دلان دے وچ واس کر دے ہوں دلان دے وچ راج کر دے ہوں لوگ تعدی جتے تھے تھوڑے گانے گاندے تھوکو تاری تکاہ کے تھوکو آج اے شکرانہ کر دے ہو اے جدو میں جفی پائی سی جدو میں جفی پائی سی میں اس جفی دا جی جواب دینا ہے خان صاحب میں اس جفی دا جواب دینا ہے اور ساری دنیا نوں دینا ہے جو نفرت دے پجاری نے جو نفرت دے وپاری نے جو نفرت دے کھڈاری نے اے کس مرشد دے چیلے نے اے سکھنے کے لے ستگرو دے اے کس اللہ دے بندے نے اوہ میری فطرت محبت ہے میری عادت محبت ہے میری سیاست محبت ہے گروہ نانک دا سکھا میں تے شیخ فرید دا چیلا میری خسلت محبت ہے میری قدرت محبت ہے میرا مارگ محبت ہے میرا رستہ محبت ہے میرا پینڈا محبت ہے میرا لنگا محبت ہے تے میری جفی وی محبت ہے میری جفی وی محبت ہے اے ایک جفی اے ایک جفی جے لنگا کھولے تے دو جی جفی پائیے تی جی چوتھی پنیویں ٹھےویں سویں جفی پائیے اور جب بھی جب بھی کر کے یارو سب مسئلے سل جائیے اے میں کیوں پتھ مامان دے اپاں حدان تے مروائیے اپاں حدان تے مروائیے تکا کے تھوک ہو رہے گا یاد تھوک کے کہنے دا اے کوئی لنگا نہیں اے الک جگہو سچ دی را پاؤ بابا دے پارس ہے پارس آکاش کی کوئی سیما نہیں پرچوی کا کوئی تول نہیں سادھو کی کوئی ذات نہیں اور پارس اور بابا نامت کا کوئی تول نہیں کوئی مول نہیں زمینہ دیاں قیمتہ دیکھ لو ٹورزم دیکھ لو جتھے بابے دا نہ آ گیا اے جاؤ اڑ دا سب کچھ اے جاؤ برکت اے گل صرف لنگے دی نہیں اے گلت ہے ایک پیغام دی سربت دا پلا جو منگ دا سی اے اوس نانک دے نام دی جو سبک پڑھایا اے کے دا گل اوس مرشد دے نام دی گل اوس مقدس را دی ہے جو پیاس تو پانی تک جاندہ نانک دی نگری تک جاندہ نانک دی بانی تک جاندہ اے گل صرف لنگے دی نہیں اے گلت امن امان دیے اے گلت امن امان دیے اے گل صرف لنگے دی نہیں اے گلت امن امان دیے فکران وچھ ڈبیاں ماما دے سینے وچھ ڈھنڈ پان دیے سینے وچھ ڈھنڈ پان دیے ایک گل انسانی دل دیے ایک گلت مستقبل دیے ایک گل انسانی دل دیے ایک گلت مستقبل دیے ایک کل ہندوستان دی نہیں ایک کل پاکستان دی نہیں ایک گلت کل جہان دیے ایک گلت تیاں پترانو مرشد دی رات پان دیے مرشدی راتیں باندھی ہیں